بہت خوش مزاجی جو ہے نوکری کی اور دوسری جو خوبی ان کی تھی کہ آپ کی جو فراق دلی ہے فراق دلی میں تو آپ کا کوئی ثانی نہیں نہ صرف آپ بلکہ آپ کی پوری فیملی جناب اکرام الاخ صاحب خریشی اور اکرام الاخ صاحب کے والد شرف الاخ صاحب مولی شرف الاخ صاحب جن کو پرانے دگلور کے لوگ جانتے ہیں تو یہ جو لوگ ہیں یہ بہت زیادہ فراق دل لوگ ہیں اور خاص طور پر یہ لوگوں کے اندر میں ہم نے دیکھا کہ غریبوں کے تئی جو ہے حمدردی کا بہت زیادہ جذبہ پایا جاتا ہے اور یہ لوگ جو ہے جو بھی کرتے ہیں خدمت یہ نام و نمونت کے لئے نہیں کرتے بس اللہ تعالیٰ کو رازی کرنے کے لئے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی جو ہے ان نیکیوں کو خبول فرمائے غصیہ سلطانہ صاحبہ ایسی مولیمہ تھی جب اسکل میں رہتی تھی تو جتنے بھی ٹیچر تھے ٹیچر حضرات مرد ٹیچر حضرات جو ان میں ان سے جو ہے عمروں میں چھوٹے تھے تو بلکل ان کے ساتھ بڑی بہن کے طرح وہ رہتی تھی انہوں نے یہاں پر جو ہے بڑی بہن کے طرح جو ہے کردار ادا کیا اور بلکل ہم کو جو ہے چھوٹے بھائیوں کی طرح جو ہے وہ سمجھتی تھی ایک گھر کی طرح جو ہے انہوں نے یہاں پر ماحول بنا لیا تھا تو یہ بہت کم لوگوں میں جو ہے یہ خصوصیت پائی جاتی ہے تو آج وہ ریٹائر ہونے جا رہی ہے تو ایسا لگ رہا ہے جیسی جو ہے کسی کے گھر سے جو ہے ایک بہن رخصت ہو رہی ہے ایسا ہی کچھ جو ہے آج کا جو ہے یہاں پر ماحولیں اور دوسرے جو ٹیچر محمد رئیس الدین صاحب ہے ان کا میرا ثابقہ اسکول میں جو ہے تین سال کا رہا تو آپ کے بارے میں جو میں دیکھا جو محسوس کیا خاص باتیں جو محسوس کیا آپ کے تعلق سے بتانا چاہوں گا ایک دو باتیں پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو آپ کی جو ہے تین لڑکیاں تین لڑکیاں